احمد گلی میں کھیل رہا تھا امی نے پاس بلا کر کہا بیٹا ذرا جلدی سے حلوائی چاچا کے دکان سے سموسے لے آؤ مہمان آنے والے ہیں امی نے پیسے اس کے ہاتھ میں پکڑائے حلوائی چاچا کے دکان پر آج محمول سے زیادہ راشتہ چاچا چھے سموسے دے دے حبیب چاچا جلدی جلدی دوسرے کاکوں کی مٹھائی اور سموسے باندرے میں مظروف تھے ان کے کانوں تک احمد کی آواز نہ پہنچ سکی اس نے کئی بار چاچا کو بلند آواز سے متوجہ کیا آخر حبیب چاچا نے اسے سموسے کی تھیلی پکڑائی اور دوسرے گاہ کی طرف متوجہ ہو گئے اب اس کے ایک ہاتھ میں سموسوں کی تھیلی تھی اور دوسرے ہاتھ میں پیسے اسی لمحے شیطان نے اس کے دل میں لالش پیدا کیا چنانچہ احمد کے قدم گھر جانے والے راستے پر ہو لیے کیا ہوا احمد؟ تمہیں اتنا پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ امی نے سموسے کی تھیلی تھامتے ہوئے اس سے پوچھا کچھ نہیں امی بس ایسے ہی وہ غائب دماغی سے بولا اور جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا کمرے میں جاتے ہی اس نے جیب سے پیسے نکالے اور اپنے پینسل باکس میں چھپا دیئے اس کا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا اگلے دن سکول میں وہ غائب دماغی کی کیفیت پر رہا اسے دھر تھا کہ کہیں اس کی چوری پکڑی نہ جائے اسی وجہ سے وہ کنٹین سے بھی کچھ خرید نہ سکا سکول سے چھٹی ہوتے ہی وہ حبیب چچا کے دکان کی طرف چل پڑا دوپہر کا وقت تھا دکان پر سناٹا تھا چچا مٹھائی بنانے میں مصروف تھے السلام علیکم چچا اس نے عدب سے سلام کیا واہ علیکم السلام کیسے ہو بیٹا چچا نے مسکرا کر جواب دیا چچا یہ لے آپ کے پیسے میں کل دینا بھول گیا تھا اس نے شرمندہ ہوتے ہوئے جیب سے پیسے نکالے اور ان کی طرف بڑھائے مجھے یاد تھا کہ تم نے پیسے نہیں دیئے میں نے پلٹ کر دیکھا تو تم جا چکے تھے تم ایک اچھے بچے ہو مجھے یقین تھا کہ تم پیسے دینے ضرور آوگے یہ لو تمہاری ایمانداری کا انام انہوں نے ایک لفافے میں جلیبیاں ڈال کر احمد کو تھامائی احمد نے ہلکی اسی مسکراہت کے ساتھ لفافہ پکڑ لیا واپسی میں احمد کے دل و دماغ دونوں بہت ہلکے بھلکے ہو چکے تھے عزیز ساتھیوں یاد رکھو کبھی بھی ایسی غلطی آپ نہ کرنا ہمیشہ سچ اور ایمانداری کا ساتھ دینا